بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر کے سیاہ دنیا ہی بھول جائے یہ عجوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا نالی فیکٹی کے دوستو تاج محل جسے محلوں کا تاج کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں بائیس برس لگے یہ سولہ سو اکتیس میں شروع کیا گیا اور سولہ سو چوون میں پایا تکمیل کو پہنچا یہ شامدار عجوبہ اسلامی ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے دنیا کے ساتھ عجائب میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے ایک اندازے کے مطابق سالانہ ایک ملین سے زائد سیاہ یہاں پر آتے ہیں سن 2001 میں دو ملین سے بھی زائد لوگوں نے تاج محل کا روخ کیا تاج محل کو آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورسہ قرار دیا اور نوبل آف انڈیا نے تو اسے وقت کے گال پر ٹپکتا ہوا آنسو قرار دیا ہے ناظرین اکرام تاج محل کے حوالے سے جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ دریائے جمنا میں تیرتا ہوا یہ ایک پوری سرال شہکار تھا جو آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے آج بھی تاج محل میں ایک شاندار مسجد ہے جس میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے میں دریائے جمنا میں خصوصی کشتیاں بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین اکرام تاج محل کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا آج کی ویڈیو میں ہم چند حقائق پر بات کریں گے جو محبت کی اس نشانی یعنی تاج محل سے منصوب ہیں خواتین حضرت تاج محل کے چار منار ہیں چاروں کے چاروں محل کی بنیاد سے اٹھائے گئے ہیں اور ایسا زلزلے کے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے کیا گیا یہ راز کی بات ہے کہ سیاہ چاروں طرف سے مناروں کو ایک ہی زاویہ سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں فیصہ غورس کا فارمولہ اپنایا اور توازن کے تمام ریاضیاتی فارمولوں سے استفادہ کیا اس کے علاوہ تاج محل کے ساتھ بہت سی فرضی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ جہاں درائے جمنا پر ایک سیاہ تاج محل بھی بنوانا چاہتے تھے اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار اپنے ماہرین تعمیرات سے کیا تو اورنگ دیب فالمگیر نے اس منصوبے کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے باپ کو قید کر کے ہندوستانی عوام کے پیسے کو مزاروں اور مقبروں پر خرج کرنے سے بچایا نولی فیکٹری کے دوستو ایک اور کہانی ہمیشہ گردش میں رہی ہے کہ شاہ جہاں نے ان تمام ماماروں کے ہاتھ قلم کروا دیئے تھے جنہوں نے یہ شہکار بنایا ماہرین کے مطابق تاج محل کو عجوبہ بنانے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سارا دن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رنگوں کی یہ خاصیت خواتین کے موڑ کی اکاسی کرتی ہے خاص طور پر ملکہ ممتاز محل کے مزاج کی صبح کے وقت اس محل کو غلابی شیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ شام کو سفید اور چاندری رات کو سنہری دکھائی دیتا ہے اس شہکار کی تعمیر پر تین سو بیس ملین بھارتی روپے خرچ ہوئے تھے استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں بائیس ہزار مزدوروں نے دن رات اس کی تعمیر میں حصہ لیا ان مزدوروں میں ہر طرح کے کاریگر شامل تھے ایک ہزار سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ میٹیریل کو لانے لے جانے کا فریضہ سر انجام دیا تاج محل میں خاص طور پر سفید پتھر یعنی سنگے مرمر استعمال ہوا ہے اس زمن میں چین، عرب، افغانستان اور سری لنکا سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر منگوائے گئے جن میں تقریباً تیس طرح کے پتھروں کو استعمال میں لیا گیا آپ ان پتھروں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انگریز راج میں برسگیر سے بیش قیمت پتھروں کو اکھاڑ کر برطانیہ لے جایا گیا تاج محل کی خوبصورتی کا منبع اس کا مقبرہ ہے جسے پیاز کی شکل کا بنایا گیا ہے خوبصورت خطاتی میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو بھی کندہ کروایا گیا ہے نولی فیکٹری کے دوستو ارجمند بانو بیگم بہت حسین و جمیل خاتون تھی شاہ جہاں ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر شادی کر لی وہ شاہ جہاں کی تیسری بیوی تھی انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا جو کہ ہندی زبان سے لیا گیا جس کا مطلب ہے محلوں کا جادو ممتاز محل اپنے چودھویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یہ ثانیہ شاہ جہاں کے لیے اس قدر شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں ان کے سر اور داڑی کے بال سفید ہو گئے ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو تاج محل سے مطالق تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اب آپ ہماری تمام ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اسطحوں اور گردونوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ